جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی سامنی زیب اکار سب سے پہلے آج پاکستان کا یوم ازادی ہے اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان دند اگنی اور راج اگنی ترقی کرے اور ملت اسلامیہ کا سالار بن کر اس دنیا پہ اپنا راج قائم رکھے مگر اس کے ساتھ ایک جو دل کو چیرنے والی اور جو تکلیف دے بات ہے کہ ہمارا بائی مقبوضہ کشمیر جو اس وقت جس پہ ظلم و ستم کے پہاڑ پڑے جا رہے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں عالمی طاقتیں بھی اس پر حاموش ہیں ہمارا وکیل بھی اس طرح اپنے رول ادا نہیں کر سکا اور ہمیں ان سے گلا بھی نہیں میں کشمیری ہونے کے ناتے میں سب سے پہلے خود کو اس چیز کا مجرم سمجھتا ہوں کہ جو ظلم و ستم ان پہ ہو رہا ہے ہم کشمیری اس کے مجرم ہیں وہ کس طرح کہ ہر بندے کی ایکلییشن ہے ہو سکتا ہے میرا آپ کی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں میرا رب جانتا ہے کہ میں صرف مقبوضہ کشمیر کے لیے یہاں آیا ہوں جب بھی جہاں جہاں اگر کشمیر کے ایشو کو لے کر لوگ گٹھے ہوئے تو ہر کسی نے اپنی ڈیٹ ان کی مسجد بنا لی پارٹیوں کو بالائے تاک رکھ کر اگر کوئی نون لیگ کا ہے اسے نون لیگ مبارک اگر کوئی پی ٹی آئی کا ہے اسے پی ٹی آئی مبارک کوئی جماعت اسلامی کا ہے اس کو اس کی اپنی جماعت مبارک اس کو اس کے اپنے قائد کے ساتھ اس کی محبت مبارک لیکن خدا کا واسطہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے سیاست نہ انوالو کریں میں ایک اپنی ادنا سوچ ہے میری جس طرح بھی ایک بھائی بتایا ہے